اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں میت کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیو لائف اید نادیا ان یوکے تو آج بن رہے ہیں ہماری کچن میں سبگیٹی میٹ بولز تو یہ ایک بڑا کافی فیورٹ ڈیش ہے سب کی ہی جو اکثر بنتی بھی ہے کیونکہ ہر روز تو روٹی سالن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں بنتی دوستو چین کر کر کی ہی ٹھیک رہتا ہے ہر طرح کی ڈیشیز دکھ کرتا ہے ٹرائے کرنے کے لئے تو یہ ایک آل ٹائم فیورٹ ہے جو کہ تھوڑا سا آئل میں میں نے ذرا سا گالک کیا تھوڑا سا فرائک بلکل ہلکا سا براؤن بھی نہیں کرنا اور سیدھے اس کے بعد میٹ بولز بنا کے ڈال دی چیز کے اندر تو آج کا ٹاپک کہہ لیں یا گپ شپ کرنے کا آپ کے ساتھ دل ہے یوٹیوب فیملی ہیں آپ میرے تو میں بہت اچھا ایزی فیل کرتی ہوں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں بھی جس لائک میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کر رہی ہوں بہت کمفٹیبل فیل کرتی ہوں ایکچلی تو بات میں یہ کرنا چاہی تھی دوستو کہ بڑا ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پہ یا ورٹس ایپ سٹیٹس کہیں بھی ہم سٹیٹس لگاتے ہیں جب فیس بک پہ ہو انسٹا پہ ہو یا ورٹس ایپ سٹیٹس ہو تو بہت دیکھا گیا ہے اپنے سمجھ لیجئے کلچر میں دیکھ لیجئے ایسے سے کورٹس ہیں بہت طرح کی لکھے ہوئے آتے ہیں تو اگر تو وہ موٹیویشنل کورٹس ہیں دوستو تو بہت اچھی بات ہے جس سے کسی کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اور اگر نہیں تو وہ عجیب طرح کے کورٹس ہوتے ہیں جس میں تانے بازی ہو رہی ہوتی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو سنایا جاتا ہے اپنے آپ کی کلیریفیکیشنز دی جاتی ہیں چھپے پہ میسیجز دیے جاتے ہیں دوسرے کو جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں یا جتانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ بہت ہسی آتی ہے دوستو کیونکہ آپ یہ بات اس سے صحیح ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس انسان سے اور اگر نہیں کہہ سکتے تو چھپ بھی رہ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے ٹوماتو سوز جو کہ ویشٹیبل ٹوماتو سوز تھی تھوڑے سے ویشٹیبلز بھی تھے لیکن میں اس کو بلینڈ کر دیتی ہوں تاکہ کچھ نظر نہ آئے اور کھا لیا جائے آرام سے بغیر کسی اس کے سب لے لیں اس کو تو بس یہ اس کے بعد اس میں ہلکا سا سالٹ اور پیپر ہی ڈالا اور کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ سپائسز زیادہ نہیں ہماری گھر میں کھائی جاتی تو وہ واپس آتے ہیں ہم نے ٹاپک کی طرف دوستو بڑا مجھے انٹرسٹنگ چیز یہ لگتی ہے کہ اور دوسرا پڑھنے والا بیچارہ جو بھی آپ کے کانٹیکس میں ہوتے ہیں یا فیس بک فرینڈز ہوتے ہیں تو وہ چاہے اس نے کچھ کیا بھی نہ ہو یا وہ واقعی آپ اس کو نہ جتا رہے ہیں تو ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہی میسیج میرے لیے ہے تو وہ خامخواہ بیچارہ پریشانی میں یا اس پر مبتلا ہو جاتا تو یہ طریقہ میرے حال میں ٹھیک نہیں تنس کرنا ویسے بھی کسی پر ٹھیک نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں یونیک ہے دوستو اور خوبیوں کا مالک ہے اور اگر کوئی کسی سے ہرٹ ہوتا ہے تو پلیز ڈسٹنس کر لیجئے اپنے آپ کو لیکن اس طرح سے سٹیٹس میں لکھ لکھ کے جتانا مجھے تو بہت چائلڈش سی بات لگتی ہے لیکن لوگ کرتے ہیں شاید ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اس طرح شاید وہ اپنے اندر کا وہ باہر نکال دیتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں کہ دوسرے جس نے بھی پڑھ لیا تو اس پر کوئی اثر ہو جائے گا تو اس پر کسی پر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے اس طرح کی چیزیں پڑھ کے اور اب میں تھوڑا سا اس ٹیج پر چیز ڈال دوں گی گریٹ کر کے تو تاکہ اس میں بلینڈ بھی ہو جائے اوپر سے بھی ریش آٹ کریں گے جب تو ڈال سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ بتائے گا کہ کومنٹس میں کیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے بڑے اچھے اچھے کورٹس ہوتے ہیں لیکن بعض پڑھ کے ہسی آجاتی ہے کہ یہ مطلب کیا سنایا جا رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے اگر موٹیفیشنل کورٹس ہیں دوسرے کی بہتری ہوتی ہے جس سے اور اگر آپ اس طرح کے کورٹس لگاتے بھی ہیں سٹیٹسز اور کورٹس ایموشنل والے تو پلیز اس کے اوپر اپنی بھی ڈسکرائب کیا کیجئے لکھ کے اپنے کچھ جملے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ بات جو نیچے لکھی گئی ہے تو وہ کس سنس میں آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کا اس کے بارے میں اس پر انیلیسز دیا کیجئے تو یہ نہیں کہ صرف بس دیکھا اور چپکا دیا اور ڈال دیا یہ تو ٹرینڈ ہے اور ٹرینڈ آپ کو پتا چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں کلچر میں بہت عام ہے کسی چیز کو بھی سیریس لینا اور زندگی کو سیریس لینا بھی نہیں چاہیے اگر آپ زندگی کو سیریس لیں گے تو زندگی آپ کو سیریس لے لے گی ہس کھیل کے زندگی گزارنی چاہیے نہ دل میں کسی کے خلاف رکھیں اور نہ بلکل صاف رکھیں دل کو اپنے پیور رکھیں اور اس طرح سے خوش رہا جا سکتا ہے دوسروں کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے اور ہسیں اور ہسائیں مجھے ایک گوڈ سینس آف یومر بہت زیادہ پسند ہے میں ایسی کمپنی بہت زیادہ پسند کرتی ہوں جسے آپ پوزیٹیوٹی لے کے اٹھیں اور میں خود بہت ہسنا ہسانا پسند کرتی ہوں جوکس اچھے انٹلیکچول جوکس اور گوڈ سینس آف یومر میں بہت زیادہ در رہ بھی نہیں سکتی ہوں اور ایسے لوگوں کو کمپنی بہت پسند کرتی ہوں جو کہ ہساتے ہیں مجھے اس میں ٹائم بہت اچھا آپ کا گزرتا اور آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ انرجی آپ کو پوزیٹیو ملتی ہے اور آپ کے پاس لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اگر آپ پوزیٹیوٹیوٹی کی وائبز کوئی بھی نہیں لینا چاہتا اور سب دور بھاگتے ہیں نیگٹیو بندے سے بھی کیونکہ اس کے وائبز آپ کے پاس اچھے انرجی آپ کی ڈاؤن ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو خیر یہ تو تھی میری اپنی سوچ آپ کو اگری کرنا ضروری نہیں ہے پھر ملیں گے ایک نئے ولوگ میں اپنا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ